بشور اللہز میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے اور آج ہم بات کریں گے خیبر پختونتخواہ میں حکومت سازی اور خیبر پختونتخواہ کا جو اجلاس منقض ہو رہا ہے بد کے روز اس حوالے سے باقیدہ علامیہ جاری ہو چکا ہے خیبر پختونتخواہ اسمبلی کا اجلاس بد کے روز منقض ہوگا اور اس اجلاس میں جو آٹھ فروری میں جو ارکان کامیاب ہوئے ہیں وہ ارکان حالف لیں گے اس کے علاوہ خیبر پختونتخواہ کی جو اب حکومتان جماعت بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف وزیراعلا تو نامزد ہو چکا ہے عددی اکثریت بھی ایک ننونی کے پاس ہے اور حکومت سازی کے مراحل وہ بتدویج تے کر رہی ہے جو صوبائی کابینہ کی تشکیل ہے وہ ہم وقت جو ہے مکمل ہو چکا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ پندہ سے لے کر بیس ارکان تک جو کابینہ ہے وہ مشتمل رہے گی اور اس کی حتمی منظوری پاکستان تحریک انصاف کے بانی قائد عمران خان لیں گے صوبائی کابینہ میں کون کون سے ارکان شامل ہوں گے سابقہ جو ارکان اسمبلی ہے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ بھی شامل ہوں گے اس طرح تمام تر جو ناموں کی حتم منظوری ہے وہ بانی پیٹیائیں عمران خان باقاعدہ طور پر دیں گے بدھ کے دن جو خیبر پختنخواہ اسمبلی کا اجلاس مرکت ہوگا وہ کافی ہنگامہ خیز اجلاس کا امکان ہے کہ وہ ہوگا چونکہ خیبر پختنخواہ میں اگر ہم دیکھ لیں تو جو آٹھ پروری کے عام انتخابات ہیں اس میں دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں انہیں تاریخی شکست ہوئی ہے اور غالب امکان یہی ہے کہ بدھ ہی کے دن وہ خیبر پختنخواہ اسمبلی کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائے تو حلف بھی لیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگلے ہی دن خیبر پختنخواہ میں جو وزیر اعلیٰ ہے اور ساتھ میں سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے چناؤ جو ہے وہ مرحلہ بھی مکمل کیا جائے گا ابھی تک جو اطلاعات ہے اس کے مطابق خیبر پختنخواہ میں وزیر اعلیٰ کے مقابلے کے لیے اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے کوئی امیدوار نامزد نہیں کیا گیا ہے اور یہی امکان ہے کہ وزیر اعلیٰ کا انتخاب جو ہے وہ بلا مقابلہ ہو اگر سے اپوزیشن کی عددی اکثریت بلکل نہ ہونے کے برابر ہے خیبر پختنخواہ اسمبلی کے جو ایک سو چوبیس ارکان ہے اس کے موجود بھی جو جن جن جماعتوں کے پاس حددی اکثریت کم ہے ابھی تک اجتماعی طور پر اپوزیشن کی جانب سے کوئی امیدوار جو ہے وہ میدان میں نہیں اتارا گیا ہے تو بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ خیبر پختنخواہ میں جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے وہ بلا مقابلہ ہو جائے خیبر پختنخواہ کے علاوہ وفا کی سطح پر جو حکومت سازی ہے وہ مرحلہ بھی مکمل ہونے کو ہے اور روہ ماہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا جائے اس کے علاوہ سن میں بھی حکومت سازی کا مرحلہ جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے اور پنجاب میں بھی یہ تمام تر مراحل جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں امیدیے کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد اس کے بعد جو صدارتی انتخابات ہے اس کا انکات ہو اور اس کے بعد جو یہ تمام تر مرحل ہے آٹھ فروری کے بعد وہ مکمل ہو جائیں گے اور ملک جو ہے وہ ایک ڈگر پر چھر نکلے گا تو اسی طرح تجیو کے حوالے سے پشاور لاکس کو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ